ہم اپنی گفتگو کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائنز والی آگے بڑھاتے ہیں جی اور اس میں جو دوسرا پاپولر ریسرچ ڈیزائن جو کوالیٹیٹیو ریسرچ میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے گراؤنڈڈ تھیوری یہ بہت ہی پاپولر کانسیپٹ ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ میں اور اس کی بنیادی ایزامشن یہ ہے کہ یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں ہم جب ہمیں کوئی ایسا فینومینا انویسٹیگیٹ کرنا ہو ایسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہو جس کے بارے میں کوئی تھیوریٹیکل ایزامشنز موجود نہیں ہیں جس کے بارے میں کوئی تھیوریز موجود نہیں ہیں جو اس کو ایکسپلین کر سکتی ہوں مثال کے طور پر معاشرے میں کوئی نئی چیز امرج ہوتی ہے مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں جیسے دیکھئے اب تو خیر یہ بات پرانی ہوگی اتنی نئی نہیں ہے لیکن جب یہ سوشل میڈیا نے آنے آیا تو ہمارے یوز آف سوشل میڈیا نے ہمارے جو کانسیپٹ آف پرسنل سپیس تھا اس کو کافی حد تک بدل دیا یعنی آپ کسی شخص کی ذاتی معاملات میں ذاتی جو کمیونکیشن کے پیٹرنز ہیں ان میں کتنا انٹرفیر کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے یہ سارا سٹائل ہمارا لائف کا بدل گیا تو ہم نے اس کے پیچھے جو انڈر لائنگ فیکٹرز ہیں جو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اگر ان کو سمجھنا ہوگا تو ہم گراؤنڈیڈ تھیری کا استعمال کریں گے اس میں یوں ہوگا کہ ہم انڈکٹیولی ایویڈنسز کلیکٹ کرتے ہیں ہم کسی ہائپاثیسز کے ساتھ کسی سپوزیشن کے ساتھ کسی ریسرچ میں انٹر نہیں ہوتے بلکہ کسی بھی اکرنس کو کسی بھی فینومینا کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم بغیر کسی ایزمشن میں اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور اس کے ایویڈنسز کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھ آسکے کہ یہ فینومینا کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے سو اس اپروچ میں آپ بنیادی طور پہ وہ تمام ایویڈنس کلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک سے زیادہ کانٹیکسٹ میں اور پھر آپ ان فینومینا کے پیچھے جو انڈر لائنگ تھیوریز بنتی ہے یا انڈر لائنگ ایزمشنز ہوتی ہیں ان کو آپ ایکسپلور کرتے ہیں اور ایویڈنچلی آپ یعنی ایک طرح سے گراؤنڈڈ کا مطلب یہی ہے کہ میں فیلڈ سے اس کی اکرنس کے ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہوں اور پھر ان ایویڈنسز کو میں سنتیسائز کرتے کرتے ایک تھیوری کی شکل دے دیتا ہوں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کی کاؤزیشنز کو سو میں شروع ہوا بیسک گراؤنڈ ایویڈنس سے جو فیلڈ میں ایکسپلینیشن کرتا ہے اور پھر میں نے اس کو انیلائز کیا جب بھی آپ اس طریقے سے یعنی آپ جس چیز پر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی ریسرچ میں کسی ایزمشن کے بغیر انٹر ہونا چاہتے ہیں اس فینامینا کی اکرنس کے پیچھے ہونے والے جو کاؤزز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور الٹی میٹلی اس کے بارے میں ایک تھیوری ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ عموماً گراؤنڈ تھیوری کی اپروچ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اب اس کے فیچرز میں اگر میں جاؤں تو آپ دیکھئے کہ چار فیچرز میں نے یہاں لسٹ کر رکھے ہیں ایک تو جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ اس میں آپ کی اپروچ انڈکٹیو ہے یعنی آپ بغیر کسی ایزمشن کے انٹر ہوتے ہیں ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں ایویڈنس کو سنتیسائز کرتے ہیں اور نتیجہ تن کسی تھیوری پہ پہنچتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ سپیسیفک سے جنرل کی طرف ہے نا اسی لیے میں نے اس کو انڈکٹیو کہا آئیٹریٹیو اس لیے ہے آئیٹریٹیو ڈیٹا کلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک سنگل گو میں ایک دفعہ میں ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتا ڈیٹا آتا ہے ایویڈنس آتا ہے اس کو انیلائز کرتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جن چیزوں کی ایکسپلینیشن میرے نزدیک سفیشن نہیں ہوتی دوبارہ اس کا ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہوں ایک کلچر سے ایویڈنس کلیکٹ نہیں کرتا ملٹیپل کلچر سے ایویڈنس لیتا ہوں ملٹیپل گروپ آف پیپل سے ایویڈنس لیتا ہوں مختلف کانٹیکس سے ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہوں مختلف کمیونٹیز سے جا کے ڈیٹا لیتا ہوں تاکہ مجھے اس کا جو گراؤن لیول انفرمیشن ہے وہ جتنی زیادہ ویرائیٹی سے ملے گی اتنا زیادہ بہتر میں اس کی کوزیشنز کو سمجھ سکتا ہوں تو میں اس کو آئیٹریٹیولی بار بار ایک چیز کو ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کو انیلائز کیا سنتیسز نکالا جو کمی نظر آئی دوبارہ اس کو کلیکٹ کیا پھر انیلائز کیا اور یہ پروسس چلتا رہتا ہے جب تک مجھے اس فینامینا کی پوری سمجھ نہیں آتی اسی طرح میں اس میں جیسے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا کہ کانسٹینٹی کمپیریزنز کرتا رہتا ہوں مثلا ایک کانٹیکس سے آئی ہی انفرمیشن جو ہے وہ پوری انفرمیشن نہیں دے سکتی تو لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ اچھا مختلف کمیونٹیز کے لوگ اس کے ساتھ کیسے ایکٹ کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں مختلف ایڈوکیشن لیول کے لوگ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں مختلف جو کمیونٹیز کہہ لیجئے یا مختلف جو بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں کمیونٹی میں وہ ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس طرح کے جتنے تمام انڈیویجول ڈیفرنسز اور جتنی مختلف کانٹیکس ہو سکتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ان کانٹیکس کے اندر سے ایویڈنس کلیکٹ کروں تاکہ میرے پاس ایمپل ایویڈنس آ جائے گراؤنڈ لیول پہ کہ یہ فینامینا جو میں سٹیڈی کر رہا ہوں اس کے پیچھے کاؤزیشنز کس طرح کی ہو سکتی ہیں مختلف سیٹ اپس کے اندر جب یہ استعمال ہوتا ہے اور جب میں اس کا ایویڈنس پوری طرح کلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ میں یہ ایویڈنس سارے خود کلیکٹ کر رہا ہوتا ہوں دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف لوگ ایک ہی ٹاپک پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں میں اپنی کمیونٹی میں کرتا ہوں اور جو لوگ اسی طرح کی ریسرچ دوسری جگہوں پہ کر رہے ہوتے ہیں ان سب کے ایویڈنسز کو بھی میں ایک جگہ جمع کرتا ہوں اور یہ جو ہے کہ مختلف کمپیریزنز کرنا یہ اس سے مراد سارے کے سارے کام آپ خود نہیں جہاں جہاں بھی کوئی کر رہا ہوتا ہے آپ اسی طرح کی ریسرچ آپ ان تمام کے ایویڈنسز کو ایک جگہ پہ کلیکٹ کرتے ہیں اور جس وقت آپ کو یہ ریالائزیشن ہو جاتی ہے کہ اب آپ نے اس کی تھیوریٹیکل سیچوریشن ہو چکی ہے یعنی اب اس میں کوئی ایسا سینیریو کوئی ایسا کانٹیکسٹ کوئی ایسا بیک گراؤنڈ کوئی ایسی کمیونٹی نہیں بچی جس میں سے کوئی ایویڈنسز کے فرق طریقے سے آنے کی گنجائش ہو یا اس کی کوئی نئی مینیفیسٹیشن نظر آنے کے امکان ہو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کاؤزیشنز ریپیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں کمیونٹیز ریپیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی تھیوریٹیکل سیچوریشن کا وقت ہے یعنی اب اس کے اندر کوئی پہلو آپ کے نزدیک بچا نہیں ہے جو اس فینامینا کی کوئیزیشنز کو ایکسپلین کر سکتا ہو تو اس جگہ پہ 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 پہنچ کے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اب میرے پاس ایمپل ایویڈنس ہے اس گراؤنڈ لیول انفرمیشن سے سنتیسز کے ذریعے سے کسی تھیوری پہ پہنچنے کا جب بھی اس کا مطلب ہے گراؤنڈی تھیوری کی بیسک بات پھر یہ ہوئی کہ یہ تب استعمال ہوگی جب آپ کے پاس کسی فینامینا کو ایکسپلین کرنے کا وقت موجود نہیں ہے ابھی اس کی ایکسپلینیشنز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں ان ایکسپلینیشنز کو ابھی ہم نے بنانا ہے اور ہم بغیر کسی ایزمشن پہ بیسک لیول ایویڈنس کلیکٹ کر کے اس کو تھیوری کی شکل دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ گراؤنڈڈ تھیوری ڈیزائن استعمال کرتے ہیں موسیقی